بھیان سے دیکھئے مان لیجئے کہ آپ موڈی سمرتھک ہی ہیں کیا وہ اس ڈیبیٹ میں آپ کو ترہ ترہ کی سوچنائیں دی جارہی ہیں ایک سمرتھک کا بھی اپنا ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جاننا چاہتا ہے تو کیا وہ میڈیا آپ کو ڈھنگ سے بتا رہا ہے آپ کا سیلف ریسپیکٹ بڑھا رہا ہے وہ دراصل آپ کو انسلٹ کرتا ہے روز کہ آپ ان کے ووٹر ہیں آپ کو غلط باتیں بتا کر جھوٹ باتیں بتا کر لال رنگ کا ٹانگ دے گا چین میاں نان سوامی کے خلاف کچھ ہوگا سب سائلنس میں چلے جائیں گے آزم خان کے ہاں بقری پہ بھی کیس ہوگا وہ گھنٹو گھنٹو بحث ہونے لگے گی تو وہ آپ کو ہمیشہ ایک اپنے پڑوس کے مسلمان کو وہ ہمیشہ دشمن کے روپ میں دیکھنا سکھا رہا ہے میں صاف صاف کہتا ہوں اور اس کو آپ نوٹ کر لیے اور یہ بات میں لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھ لینا جو لڑکا کسی سماج سے نفرت کرتا ہو انہا اچھا پتی بن سکتا ہے نہ پریمی بن سکتا ہے نہ بھائی بن سکتا ہے دیکھ لینا ایسے کسی لڑکی سے آئی ٹی سیل والے سے شادی مت کر لینا بھائی بتا رہا ہوں دھیان سے پتا چلا کہ دہیس تو نہیں دینا چاہیے ماں باپ نے چوری چھوپے کچھ پیسہ دیا لاکھوں روپے بھی گئے اور مل گیا اور نفرت کرنے والا تو وہ پریمی نہیں ہو سکتا ہے محبت بہت ضروری ہے دوست مٹی سے بھی اور انسان سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان سے محبت نہ کرو اور کہو کہ ہم مٹی سے محبت کرتے ہیں ہم مٹی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس مٹی میں بسنے والے انسانوں سے بھی محبت کرتے ہیں یہ بات دھیان رکھئے گا آج ان دور میں بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے پرباری ہیں وکی متل فیس بک پہ انہوں نے کیا لکھا کہ گوٹسے جی کی پسٹول کی نیلامی کروا دیجئے پتا چل جائے گا دیش بک تھے کی آتنک وادی تھے ہم یہاں پر آ گئے ہیں گاندھی کو مارنے والے کے لیے تالی بجا کے آپ ہندوستان نہیں بنا سکتے نہیں بنا سکتے ہو جس دیش میں گاندھی کے ہتیارے کو دیش بک کہا جا رہا ہے تو گاندھی کیا آتنک وادی تھے اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں کیا ہم آپ نے ان کو ووٹ دیا تو اس کی سزا اتنی دی جائے گی آپ کو کہ آپ کو مرکوں کے جھنڈ میں بدل دیا جائے گا کہ ایک ووٹ دینے کے بدلے آپ کتنا پیار کرتے ہیں پردان منطری کو لیکن اس کے بدلے میں آپ کو اس جھنڈ میں بدلہ جا رہا ہے کہ آپ گاندھی کے ہتیارے کو بوٹ سے جی کہیں تھوڑا ساہدان رہیے ہو کیا رہا ہے اس دیش میں اور وہ فیس بک پہ لکھ رہے ہیں یہ کبھی ہوا تھا کبھی نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ پولیٹکس آئی ٹی سیل اور میڈیا یہ مان کے چلتا ہے کہ آپ نے اپنی بدھی اس تھگت کر دیا آپ میں بدھی نہیں ہے میں نہیں مانتا میں ان کے ووٹر کو بہت سممان سے دیانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک الگ طریقے سے سوچ رہے ہیں لیکن ان سے وہ چونکہ ان کو ووٹ دیتے ہیں ان سے بدلہ نہیں لیا جانا چاہیے ان کو سزا کی سوات کی دی جاری ہے کہ ان سے یہ کہا کہا جا رہا ہے اب چونکہ تم ان کو ووٹ دیتے ہو تم اب مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے ہو تو چلو اب گوٹسے کو بھی گوٹسے جی بولو پھر معلوم نہیں اگلے بار اب آپ سے کیا کرائیں گے آپ کے ہاتھ میں بم دے دیں گے کہیں گے جا کے پٹ جاؤ کہیں پہ تم نوکری مت مانگو یہ مت کیجئے گا یہ مت کیجئے گا یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے دیش میں گاندھی کی ہتھیا ہوئی اور یہ اس سے بھی زیادہ شرم کی بات ہے کہ ایک راجنیتک دل کا کارگر تک فیس بوک پہ لکھ رہا ہے گوٹسے جی کہ پسٹول نلامی کیجئے تو خریدنے والے لوگ آ جائیں گے اور اس کے دو کروڑ دے کے ثابت ہو جائے گے دشمت ہیں گاندھی کی لاتھی کی کوئی قیمت نہیں ہے دوستوں کوئی قیمت نہیں ہے ان کی لاتھی کی اس لاتھی کو انہوں نے کبھی کسی پہ نہیں چلائی تو یہ مت ہونے دینا حالانکہ اب دیر ہو چکی ہے اب تمہارے پاس کرنے کے لئے کچھ ہے نہیں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک روبوٹ میں بدل دیا گیا ہے قلط گلط سوچناوں سے بھر کے اب آپ سے صرف دو ہی کام لیا جائیں گے سمدائے کے نام پہ دھرم کے نام پہ آپ کو ایک جھنڈ میں بدل جائے گا کہ آپ جاؤ اس کو ماراؤ پہلو خان کو یا پھر آپ صبوت کمار سنگھ کو مار کے آؤ اسے بھی انصاف نہیں ملا صبوت کمار سنگھ کو بھی انصاف نہیں ملا پہلو خان کو بھی انصاف نہیں ملا یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں اس بات کو اچھے سے سمجھئے گا گصے میں مت سمجھئے گا کوئی فائدہ نہیں ہے دوستوں اس لئے آپ کیا میڈیا جو ہے میں تھوڑا بھٹک کہ کہہ رہا ہوں کہنا ضروری ہے پھر موقع نہیں ملے گا آپ سے آپ کا میڈیا اب آپ سے بدلہ لے رہا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو الیٹ نہیں کریں گے ایکٹیو نہیں کریں گے یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ ان اخباروں کو پڑھنا بند کر دیجئے ان ٹینلوں کو دیکھنا بند کر دیجئے اور پیسہ پردھان منتری راحت کوش میں دے دیجئے یہ میں اس لئے اس امید میں کہتا ہوں کہ آپ دباؤ ڈالیں گے تب ہی میڈیا سوطنتر ہوگا تب ہی میڈیا سوطنتر ہوگا اور ایک بات جان لیجئے گا میڈیا کی سوطنتتہ ہم سے اپنی نوکری کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے لئے کہہ رہے ہیں جب میڈیا نہیں ہوگا آپ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی آواز نہیں ہوگی آپ چار دین کے لئے اپنے کمرے میں بند کر لو گھر کو بولو نہیں آپ یہ کر کے دکھا دو اور پھر سوچنا کہ چھالیس دن سے کشمیر کے لوگ کیسے رہ رہے ہیں ڈالیں گے آپ کاکڈہ